دوسری حدیث بھی مسند امام احمد سے ہے اکیس ہزار نو سو تہتر ٹو ون نائن سیون تھری اور یہ حدیث سنن نسائی القبرابے میں مجود ہے ایٹ ون ڈبل فائف سنن ابی دعود میں فور سکس فور سکس جامعہ ترمزی میں ٹرپل ٹو سکس اور سلسلہ احادیث سہیہ شیخ البانی کا جو ہے فور فیفٹی نائن نمبر پہ تمام ترک ترک اس کے جمع کیے گئے ہیں اور ایک طریق اس کا اور ملا ہے جو ہم نے اب نیرسیچ پیپر میں ایٹ کر دیا ہے مسند ابو دعود التیالسی جو امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد ہیں ان کی بھی ایک کتاب ہے مسند ابو دعود التیالسی اور یہ امام ہے ان کا نام ہے امام ابو دعود سلمان بن دعود جبکہ جو سن ابو دعود والے امام ہیں ان کا نام بھی یہی ہے امام ابو دعود سلمان بن اشعث یعنی دادوں کے نام کا فرق ہے یہ بن دعود ہیں ان کے دادا کا نام وہ بن اشعث ہیں وہ دو سو پچھتر ہجری میں فوت ہوئے اور یہ فوت ہوئے دو سو چار ہجری میں اور ان کی جو کتاب ہے مسند ابو دعود التیالسی اس میں دو ہزار آٹھ سو بیاسی احادیث ہیں اس میں گیارہ سو نوے نمبر اثر ہے جو میں نے آٹھ ڈسکس کرنا ہے اور ہمارا ریسرچ پیپر جو ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں اس میں سیریل نمبر تھری پہ میں نے اس کے تمام طریق الحمدللہ جمع کر دی ہیں یہ مشہور حدیث ہے جسے حدیث سفینہ کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازاد کردہ غلام ان کو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے مولا کہتے تھے اس غلام کو یعنی وہ محبوب غلام جسے آقا جو ہے وہ ازاد کرتے سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ وآلہ وسلم ان سے ہے یہ مسند احمد میں الفاظ ہے میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت ہو جائے گی سن نسائی القبرہ کے الفاظ ہیں میری امت میں خلافت تیس سال تک ہوگی پھر بادشاہت یعنی ملوکیت ہو جائے گی اور سیدنا سفینہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابو بکر عمر عثمان اور علی اور حسن ابن علی کے چھے مہینے بھی اس میں شامل ہیں ان کی مدت کو جب شمار کیا تو تیس سال پا بھی لیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غیبی خبر پوری ہوئی سن ابی دعوت کے الفاظ ہیں کہ نبوت کی طرز پہ خلافت تیس سال تک رہے گی یہاں پہ نبوت کی طرز پہ خلافت خلافتن علا من حاجن نبوہ پھر اللہ تعالی جسے چاہے گا اپنا ملک عطا فرمائے گا پھر سعید دابی کہتے ہیں کہ سیدنا سفینہ نے مرسے کہا کہ گن بیٹا ابو بکر کے دو سال عمر کے دت سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھے سال یعنی ساڑھے پانچ سال سیدنا علی کے اور چھے مہینے سیدنا حسن ابن علی کے بیٹا یہ تیس سال پورے ہوئے تو سعید نے کہا کہ یہ بنو امیہ کے لوگ جو ہیں بنو زرقہ نیلی آنکھوں والے زرقہ عربی میں کہتے ہیں نیلی آنکھوں والے بلی آنکھوں والے خطرناک لوگ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے یہاں پہ امام عدود نے 4646 نمبر حدیث میں آپ السنہ جو سنہ.com سنہ.com انٹرنیشن ریب سائٹ علیہ السنت کی سلفیوں کی بنائی بھی اس میں جا کے عربی پورشن پڑھیں سنہ عدود 4646 میں آپ کو سیدنا علی کے ساتھ علیہ السلام مل جائے گا تو یہ بنو امیہ کے لوگ بنو زرقہ نیلی آنکھوں والے کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے اچھا یہ کہتے ہیں نہیں جی خلافت کو وہ مانتے تھے بس وہ کے ساتھ سے عثمان کا مسئلہ تھا خلافت کا تو انکار کی ہے خلافت کو ماننے والے تلحہ زبیر اور عائشہ ہیں رضی اللہ عنہ و اجمعین و علیہم السلام اس لیے اللہ نے ان کو مرنے سے پہلے توبہ کی بھی توفیق دے دی اصحاب جمل کو انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی بیعت کے بعد اختلاف کی یہاں تو بیعت ہی نہیں کی گئی خلیفہ ہی نہیں مانتے تو سیدنا سفینہ کو اتنا غصہ آیا انہوں نے فرمایا کہ بنو امیہ کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ ایسا جھوٹ ہے جو ان کی پیٹ سے نکلا ہے جہاں سے ہوا غارج کرتے ہیں اتنا گندہ جھوٹ بولتے ہیں اب یہ الفاظ استعمال کیے ہیں آپ اندھال لگیں کتنا دل دکھا ہوا تھا سیدنا سفینہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور جامعہ ترمزی میں بھی سیم الفاظ ہیں اور اس میں جب سید تابعی کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ خلافت تو ان کے اندر ہے تو سیدنا سفینہ کہتے ہیں بنو زرقا جھوٹ بولتے ہیں اور ایسا جھوٹ کے جو ان کی پیٹ سے نکلا ہے حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے اس روح ایرز کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ہے ملکا عاغبا کاٹ کھانے والی ملوکیت اور سیدنا سفینہ نے وہ زمانہ پا کر اس کو کہا شریر ترین ملوکیت اور مسنت ابی دعوت التیالسی جو میں نے بیان کیا امام آمین عمبل کے استاد اس میں ایک طریق موجود ہے گیارہ سو نوے نمبر اس میں الفاظ ہے کہ خلافت تیس سال ہوگی پھر ملوکیت ہو جائے گی اور سیدنا سفینہ کہتے ہیں یہ اب میں نے ایڈ کر دیا اس میں طریق کہ شمار کر بیٹا ابو بکر اور عمر کے بارہ سال یعنی دو سال سیدنا ابو بکر کے دس سال سیدنا عمر کے ابو بکر اور عمر کے بارہ سال اور چھے مہینے یعنی دھائی سال سیدنا ابو بکر کے اور راؤنڈ آف کریں گے تو دو سال بنتے ہیں دھائی سال وہ اور دس سال وہ عثمان کے بارہ سال اس میں الفاظ ہیں ابو بکر عمر کے بارہ سال اور چھ مہینے عثمان کے بارہ سال اور پھر بیٹا علی کے چھ سال نے تیس کی گنتی پوری کر دی وہ بھی ساڑھے پانچ پلس چھ مہینے جو ہیں وہ سیدنا حسن ابن علی کے ہیں اور یہ خود امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ حسن ابن علی کے جو چھ مہینے ہیں وہ خلافت راجدہ میں شامل ہیں تب یہ تیس سال پورے ہوتے ہیں اچھا پھر سعید تابعی نے پوچھا اس میں الفاظ ہے کہ پھر معاویہ کیا تھے انہوں نے مسئلہ کلیر کر دیتا کہ اگر خلافت مک گئی تو پھر معاویہ کیا تھے خلیفہ تو وہ بھی تھے تو اب ان کو خلیفہ راشد نہیں چونکہ مانتے تھے حضرت سفینہ تو انہوں نے ان کے لئے خلیفہ کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا یہ ہم نہیں کہہ رہے خلیفہ کا لفظ ویسے آپ حکومتی طور پر تو آپ خلیفہ کسی کو بھی کہہ لیں لیکن جو خلافت علا من حاج النبوعہ کے اعتبار سے سعید تابی پوچھتا ہے کہ پھر معاویہ کیا تھے تو سیدنا سفینہ نے فرمایا اے میں نہیں کیا کہ وہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ تھے ان کو خلیفہ ہی نہیں سیدنا سفینہ نے ڈیکلیئر کیا کہا کہ وہ بادشاہ تھے ملک تھے تو یہ الحمدللہ میں نے طریق اب ایڈ کر دی ہے تاکہ کسی کو کوئی امبیگوٹی اس حوالے سے باقی نہ رہے یہ حدیث سفینہ کی میرے بھائیو یہ بڑی مظلوم حدیث ہے اور رافضی بھی اس کا انکار کرتے ہیں چونکہ ابوبکر عمر عثمانو علی چاروں کی خلافت ماننی پڑتی ہے اور ناس بھی دوسری طرف ان کے گلے میں یہ اٹکی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے یزیدی پارٹی کا دفاع کرنا ہوتا ہے تو دونوں اس کو تختہ مش بناتے ہیں حالانکہ پوری امت کا اتفاق ہے اس کے اوپر اس حدیث کے اوپر کم مسکم دس محدثین کے میں آپ کو ریفرنسی دیتا ہوں تلکا عشارتن کاملا صورت البکر آیت نمبر 196 کے تحت جنہوں نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے اور ویسے تو آپ میرے بھائی صحیح بخاری کے اوپر بھی آپ جرہ کر سکتے ہیں خود امام بخاری کے اوپر ان کے استاد کی جرہ موجود ہے اپنی مجلس سے ان کو نکال دیا تھا تو آپ پوری بخاری کو فارق کر دیں گے کسی انڈویجول بندے کی رائے کسی راوی کے بارے میں نہیں دیکھی جاتی جمہور کی رائے دیکھی جاتی ہے ابھی تک تو دو ہی مہتسین ایسے ہیں جن پہ جرہ کا کوئی کلمہ نہیں ہے ایک امام مسلم اور دوسرے عبداللہ ابن مبارک باقی آپ دنیا میں کوئی امام اٹھائیں اس کے بارے میں دوسرے امام کا کوئی نہ کوئی آپ کو نیگٹیف جملہ مل جائے گا اس کی یہ وجہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس کو بنیاد بنا کے کسی روایت کو ریجیکٹ کر دیں گے ورنہ پوری بخاری وارے ہو جائے گی اگر امام بخاری کے اوپر ان کی استاد جرہ کر رہے ہیں تو یہ اس طریقے سے جرہ نہیں ہو دس مہتسین کے میں آپ کو ریفرنسز دے رہا ہوں نمبر ون امام اہل سنت امام احمد بن حنبل المتوفہ 241 ہجری نمبر ٹو امام ترمزی المتوفہ 279 ہجری نمبر تھری امام ابن ابی عاصم المتوفہ 287 ہجری نمبر فور امام ابن حبان یہ لفظ حبان ہے حبان نہیں ہے مولویہ ستے دستہ پر ہوا ابن حبان المتوفہ 354 ہجری نمبر فائیو امام حاکم المتوفہ فور او فائیو ہجری نمبر سکس امام ابن تیمیہ المتوفہ 728 ہجری چلو سلفی تو ٹل جائیں گے نا امام ابن تیمیہ کا سن کے نمبر سات امام ذہبی المتوفہ 748 ہجری جو امام ابن تیمیہ کی شاگرت ہیں نمبر آٹھ امام ابن حجر اسکلانی المتوفہ 852 ہجری جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکی ہے فتول باری نمبر نو شیخ ناصر الدین البانی محدث اعظم سعودیہ جو بعد میں نکال دئیے گئے المتوفہ 1420 ہجری اور نمبر دس ہمارے شیخ حافظ زبیر لزی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1435 ہجری رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین آمین یہ دس ریفرنسز ہیں حدیث سفینہ کو سپورٹ کرنے کے لئے بلکہ محدثین نے اس کے دفاع کے اوپر بقیدہ رسلش پیپرز لکھے ہیں رفضیوں ناصبیوں کو کاٹنے کے لئے یہ بڑے رسل سے ادھار تھا ہے اس لئے میں بڑی ڈیٹیل اس پر گفتگو کر رہا ہوں تین محدثین کا میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں جنہوں نے حدیث سفینہ کی دفاع پہ بقیدہ مقالات لکھے ہیں اپنے مقالے لکھے ہیں نمبر ون سلسلہ تو صحیحہ للبانی میں 459 نمبر جو حدیث ہے وہ حدیث سفینہ کے سارے ترک جمع کی ہیں اور کئی صفوں کی بیعث کی ہے اور شیخ البانی نے جو بارہ خلفہ والی حدیث سے وہ اس حدیث کو کاٹنے کی کوشش کرتے تھے تو انہوں نے بتایا اور اس طریقے سے باقی اترازات شیخ البانی نے بڑی تحقیقی گفتگو الحمدللہ 459 نمبر حدیث سلسلہ تو صحیحہ للبانی میں کی ہے اور نمبر ٹو شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی نے مقالات کے اندر مقالات جیسے ہم مقالات بول دیں مقالات لفظ ہے یہ اس کی جو یہ پہلی جلد ہے اس کے اندر بقاعدہ مضمون لکھا ہے اور یہ آپ سمجھیں کہ میرے پاس شیخ صاحب کا تحفہ ہے یہ ذرا دکھا دے فرانوین کو یہ شیخ صاحب نے مجھے گفت کی تھی جو میری ان سے پہلی ملاقات تھی 28 مئی 2008 کو یوم تکبیر کو دس سال ہوئے تھے 1998 28 مئی کو پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے اس کو دس سال پورے ہوئے تھے اور یہ میری شیخ زبیر صاحب سے پہلی ملاقات تھی اس میں انہوں نے مجھے یہ کتاب گفت کی تھی مقالات کی پہلی جلد اس وقت تک آ چکی تھی تو میں نے یہ ڈیٹ بھی میری عادت ہے میں وہ ڈیٹ اور سگنیچر بھی اپنے کر دیتا ہوں تو یہ مقالات میں پہلی جلد کے اندر یہ ذرا دکھا بھی دیں ان کو خلاف دے راشدہ کے 30 سال کے اوپر پورا ایک رسج پیپر لکھا ہے شیخ زبیر صاحب نے اور پیج نمبر 313 اصحابِ بدر کی نسبت سے سٹارٹ ہوئے الحمدللہ 313 سے لے کر 321 تک مکمل رسج پیپر ہے حدیثِ سفینہ کی سپورٹ میں رافضیوں اور ناسبیوں کے رد کے اوپر یہ یہ دو گیرسج پیپر شیخ البانی شیخ زبیر صاحب اور تیسرا شیخ غلام مصطوی زہیر صاحب نے اپنے السنہ رسالے میں صفحہ نمبر 9 سے لے کر 13 تک اسی حدیثِ سفینہ کا بڑا انٹلیکچول دفاع کیا ہے السنہ جو ان کا میکزین شائع ہوتا ہے 16 نمبر اور یہ شائع ہوا ہے سفر 1431 ہجری فروری 2010 میں اس کے اندر انہوں نے بھربور دفاع کیا ہے اس حدیثِ سفینہ کا الحمدللہ تو یہ میں نے تین محدثین کے آپ کو ریفرنسز بتا دیئے حدیثِ سفینہ کے دفاع کے حوالے سے